نماز توحید کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے نماز کی فرضیت اور رحمیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان اس کی فرضیت اور رحمیت کو سمجھتا ہے مسئلہ یہ کہ نماز کیسے قائم کی جائے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے آپ کی نماز محفوظ ہے عیم اکرام نے کتابیں لکھی اس کے تعلق سے ان کتابوں کو پڑھی ہے کہ مائنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس طریقے سے نماز پڑھی ہے اللہ کے سور کی حدیث ہے تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو لہذا وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا نبی کی سنت کے موافق ہوگا اسی عمل کو اللہ حربان نے قبول کرے گا اگر ہماری نمازیں روزے اور زکاة اور ساری چیزیں اگر سنت سے ہڑ کر کے ہیں اللہ حربان نے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین نے ہم اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ عمل کریں بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں اچھا عمل کب ہوتا ہے جب انسان اس کے اندر مخلص ہو اور اس سنت کے موافق ہو مخلص یعنی خالص اللہ کے لئے عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو تب جا کر انسان کا عمل اچھا بنتا ہے اس لئے اللہ حرب العالمین نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو ایمان لے اور نیک عمل کیا لہذا ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے زیادہ عمل ضروری نہیں ہے نیک عمل انسان مخلص ہو اور سنت کے مطابق ہو تب جا کر کہ اللہ حربہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے زیادہ عمل کو قبول فرماتا ہے